خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے گازی آباد کی جہاں پر سیہانی میں لوٹیروں نے خود کو پولیس والا بتا کر ایک مہلہ سے پہلے ٹھگی کرنے چاہی اور جب وہ ناکام رہے تو انہوں نے مہلہ کو لوٹ لیا اور موقع سے فرار ہو گئے اور اس خبر پر جیانا جانکاری کے لیے سیما گپتہ گازی آباد سے ہمارے ساتھ لائیو جل چکی ہیں سیما جی کیا ہے یہ پورا معاملہ جرہ وشتار سے ہمارے درسگوں کو بتائیں گے جی سر جس طرح سے گازی آباد پولیس لگ بگ تیار رہتی ہے ہر سمسیر کا سمادھان کرنے کے لیے لیکن جیسا کہ سامنے گھٹنا آئی ہے ایک مہلہ جو کی موڈل ٹاؤن کی رہنے والی تھی سیہانی گیٹ کے پاس ایک کینرہ بینک میں آئی تھی جہاں پر تھی ایک سیویل ڈریس میں بندے نے ان کا سامنا کر کے ساتھ پاس میں لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو پولیس والا بتاتے ہوئے اور مہلہ کے ساتھ تھگی کرنے کی کوشش کری جب مہلہ ان کی باتوں میں نہیں آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ لوٹ کر لی جی سیما گازی آباد پولیس بدماسوں کے اوپر جہاں کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے بدماسوں کے لیے کلین آپریشن بھی چلا رکھا ہے لیکن وہیں ایسی تصویر سامنے آنا گازی آباد پولیس کے اوپر سوال یا نشان نہیں کھڑے کر رہی ہے جی سر جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس طرح سے لگتا ہے کہ گازی آباد پولیس پر بہت زیادہ سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گازی آباد پولیس پوری طرح سے تینات ہے کہ ہر طرح کی مصیبت کا سامنے کر سکے سیما پولیس ادھیکاری ہوگا کیا کچھ کہنا ہے اس پوری گھٹنا کو لے کر ان کا کہنا یہ ہے کہ عام جنتہ کو تھوڑا سا جاگروپ ہونا چاہیے کسی بھی سیویل ڈریس والے انسان کے ساتھ میں اس کا آئی ڈی کارڈ مانگنا ضرور ہی ہے جس طرح سے یہ مہلا پوریس کی باتوں میں آ گئی انہیں اس طرح سے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا اور ان سے اس کا آئی ڈی کارڈ مانگنا چاہیے تھا شکریہ سیما تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں ہم آپ کو سناتے ہیں پیڑیس مہلا کیا کچھ کہہ رہی ہے اس پوری گھٹنا کو لے کر وہ بھی آپ سنوئے مجھے کسی آدمی نے بھولایا اور سامنے لے کی آگیا ساڑک پار اور وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا اس نے بولا میں پولیس والا ہوں میں نے اس کو بولا میں آپ کو پہچانتی نہیں ہوں کہتا درو مت میں پولیس والا ہوں اور پیر وہاں کھڑا گا تب ہی ایک اور آدمی آیا اور اس کو بھی اس نے دو تین تھپڑ مارے تم نے چین کیوں ڈال رکھی ہے اپنا بینک چک کر آؤ چین کیوں ڈالی ہے چین اتار کے پرس میں رکھو اس نے بھی چین اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا اس نے کاغذ میں لپیٹ کے بولا کہ اپنے بیگ میں رکھ لو اور اس کے ہاتھ میں ہی تھی چین تو بیر کو بھی کہتا ہے چوڑیاں اتار دو میں چوڑیاں اتار ہی میں چل رہا پڑس میں رکھ لیتی ہوں لیکن اس نے کاغذ پکڑایا کاغذ کو پر چوڑیاں رکھی کہتا ہے ہم گوٹھی بھی اتار دو میں نے ہم گوٹھی اتار کے اس میں رکھی مجھے دے دو میں اپنے پرس میں رکھ لیتی ہوں تب ہی اس نے دونوں ہاتھ سے دبا کے اور کیا تب مجھے پکڑایا میں